تارک مسوچ ایسا مفتی دیو بندیوں کا اس نے جملہ کہا آپ امی ہیں آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے بھئی پڑھے لکھے نہیں تھے آپ کے پاس علم نہیں تھا تو جو علم آپ اللہ سے دائے ہیں قرآن اور حدیث آپ کا فرمان پڑھ کے آج تم اور آپ ایسے لوگ اپنے آپ کو شیخ و حدیث کہتے اپنے آپ کو عالم کہتے جو ان کے پاس علم تھا اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو عالم کہتے اور پھر میرے نبی کے بارے میں کہتے پڑھے لکھے نہیں تھے امی ایسا لکب ہے جو تورات اور انجیل میں حضور کے لیے آیا ہے اس سے مراجعہ ہے کہ حضور وہ ذات ہے جو دنیا نے کسی سے نہ پڑھے ہو جسے اللہ پڑھا کر بھیجے اور اللہ نے آپ کے لیے یہ پیش کیا قرآن کہہ رہا ہے سرنکریوں کا فلا تنسا ہم نے اپنے حبیب کو ایسا پڑھایا ہے کبھی بھولیں گے ہی نہیں امی کا معنی یہ نہیں ہے بھینے دوست یہ جاہل لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے امی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے نوزم اللہ یہ تو توہین ہے حضور کی اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں میرے لبی کا کوئی استاد نہیں تھا میرے لبی کا استاد عزا تھا پڑھا کر لکھا کر اور وحی دے کر اور بلکہ یہاں تک بتایا حضور جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لکھی جاتے ہیں لکھی جاتے ہیں لکھی جاتے ہیں تو وہ ہماری طرح جیسے ہم بھی بشر انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں اب صحابہ نے قضور یہ اعتراض کرنے والے یہ چملہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیا ارشاد فرمائے لکھا کرو میرا ہر کوئی اللہ کی وہی بولتا ہے میں چپ بھی بولتا ہوں کوئی مرضی سے نہیں بولتا میں چپ بھی بولتا ہوں اللہ کی بطل کی رمضہ میں بولتا ہوں انہوائی اللہ واحی جو ہی ہوا جو بھی ہوتی ہے اللہ کا حکم اللہ کی واحی ہوتی ہے پھر میں اپنے لکھوں ان کو جنبش دیتا ہوں ورنہ اللہ کا حکم نہ حکم ہوتے نہیں مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے حکم پر بولیں اور ہر دمہ ہر لحظہ اللہ کی پوری معاملہ ہے اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہوتا ہے ابھی میں سے کریں ابھی میں سے کریں ابھی میں سے میرے دمی سے پھر پڑا لکھاؤ کون ہو سکتا